اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہفتے میں کتنی بار ہم بستری کرنی چاہیے اور ایک ہم بستری سے دوسری ہم بستری میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقعہ نہ ہو اور جب بھی ہم بستری کی جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو حقیقی لطف حاصل کرنے سے مرد کی جن سے قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمین رہتی ہے اور خوش رہتی ہے طبی لحاظ سے تین سے سات یوم بعد ہم بستری کرنی چاہیے تین دن میں سپرم بنتے ہیں اور چار دن میں تحلیل ہو کر جسم کا عصہ بن جاتے ہیں کیونکہ دن میں دو یا زیادہ ہم بستری سے چند ہی روز میں شدید کمزوری اسستی بلڈ پریشر کا لاکھ ہو سکتا ہے اور جوڑوں کا پانی بھی ختم ہو سکتا ہے جوانی میں گھٹنوں میں آواز آنے لگ جاتی ہے اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی یعنی اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا خلاف ورزی کرتے رہیں تو آخر کوئی افسوس ہی کرنا پڑتا ہے زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی طبی لحاظ سے چار سے سات یوم بعد ہم بستری کرنے سے جسم میں کسی بھی قسم کی کمزوری نہیں ہوتی اور قدرتی لطف بھی حاصل ہوتا ہے تمام زندگی تاں مختلف امراض سے بھی آپ بچے رہیں گے تو آپ کو چاہیے کہ آپ افتے میں ایک یا دو بار ہم بستری کریں اس سے زیادہ نہ کریں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ دوستوں کا یہ خیال ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک منی کا قطرہ ہو اور سو خون کے قطرے ہو تو برابر ہوتا ہے ان کی یہ بات بالکل غلط ہے یہ بات سچ نہیں ہے کہ منی کا ایک قطرہ ہو اور خون کے سو قطرے ہوتے ہیں تو ان کی بات بالکل غلط ہے تو دوستو آپ خود ہی سوچ لیں اگر آپ ایک کام کو زیادہ بار کرتے ہیں اس سے آپ کو نقصان ہوگا یا فیدہ ہوگا یہ آپ خود ہی سوچ لیں تو دوستو میں آپ کو یہ مشورہ دوں کا کہ آپ ہفتے میں دو بار ہم بستری کریں یا ایک بار کریں تو آپ کو کسی بھی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں